انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر اور یارک شائر کاؤنٹی کرکٹ کلپ کے ایم ڈی ڈیرن گف لہور پہنچ گئے ہیں دیرن گف لہور کلندس کی مینجمنٹ کے ہمراہ شہر کے تاریخی مقامات کی سیر سے بھی محضوظ ہوئے لہور کلندس کے سی ای او آتف رانہ کا کہنا ہے کہ مہمان وفت کو لہور کا تاریخی ورسہ اور ثقافت دکھانے کیلئے لائے تھے رپورٹ کریں گے سوہیل امران انگلینڈ کے سابق فاسٹ بولر اور یارک شائر کاؤنٹی کے ایم ڈی ڈیرن گف کے لاہور پہنچنے پر لاہور کلندر کے سی ای او آتف رانہ اور سی او او سمین رانہ نے سابق فاسٹ بولر دیرن گف کا استقبال کیا اور انہیں لاہور کلندس کے آفیس لائے لاہور کلندس کے ڈائریکٹر آقیب جوید بھی ان کے ہمراہ موجود تھے سابق انگلیش فاسٹ بولر دیرن گف منگل کو لاہور کلندس ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہونے والے پلئیرز ڈوئیرمنٹ پروگرام کے ٹرائلز کا جائزہ لیں گے دیرن گف نے بولنگ کوچ کبیر علی پاتھوے مینجر عزراللہ اور نمائندہ کاؤنٹی آمنہ کے ہمراہ والڈ سیٹی کا دورہ بھی کیا انہوں نے مسجد وزیر خان دہلی گیٹ سبیل گلی گلی سورجن سمیت لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ میں مغلیہ دور کے شاہکار شیش محل باروت خانہ روائل کچن کی سیر کی وفت کے ارکان رکشے کی سواری سے بھی لطف اندوز ہوئے لاہور کلندس کے سی ایو آٹیف رانہ اور سی او او سمین رانہ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کا سوفٹ امیج اجاگر کرنے کے لیے مہمانوں کو تاریخی مقامات کی سیر کرانے کے لیے لائے تھے جب اتنے بڑے سٹارز پاکستان میں آئیں گے تو ضروری ہے کہ ہم ان کو یہاں کا کلچر بھی دکھا سکیں اور نہ صرف سپورٹس بلکہ ٹورزم کو بھی پرموٹ کر سکیں دیرن آئے ہیں ان کی پوری ٹیم ہے یہاں پہ اور میرا خیال میں کافی اچھا اور پوزیٹیو میسج لے کے جائیں گے لاہور کے بارے میں دیرن گف اور وفت کے دیگر ارکان نے فورٹ فوڈ سٹریٹ میں لاہور کے روایتی خوابوں کا مزہ بھی چکھا کیمرامین جواد حیدر کے ساتھ سحیل عمران جیو نیوز لاہور